حسن روانی کو تو جانتے ہیں نا حسن روانی کون تھا بھئی ایران کا صدر تھا ابھی اس کی صدارت ختم ہوا ہے دو دورے وہ ایران کا صدر رہا چکا ہے 2013 سے 2013 سے 2017 تک 2017 سے 2021 تک ایران کا صدر رہ چکا ہے وہ 2017 میں اس کے خلاف کون الیکشن لڑاتا بھئی 2017 میں آپ کو پتہ ہے نا 2017 میں اس کے خلاف الیکشن لڑاتا ابراہیم رئیسی نے ابراہیم رئیسی کو اس نے بڑی اکثریت سے ہرائے تھا انتخابی جلسے میں وہ کیا کہتا ہے انتخابی جلسے میں حسن روحانی صاحب کیا کہتا ہے یک بار دیگار مردموں اعلام طاہان جب انہائی جب در طور سیوہش سال فقط اعلام و ذنہ اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کون ہے کہتا ہے میرے مقابلے میں کون ہے میرے مقابلے میں وہی ہے حسن روحانی کہتا ہے میرے مقابلے میں ابراہیم رئیسی ہیں وہ ہے جو پچھلے اڑتیس سال میں صرف ان کو پانسی دینا قتل کرنا ہے کسی کو بے گناہ کو جیل میں ڈالنا آتا ہے اس کے لئے وہ اس کو کچھ آتا ہے نہیں ہے یہ کہ اللہ ایری کنا یہ تون کا اپنا آدمی ہے ایدفا پر سنلو یا انتخابی انتخابی جلسہ یک بار دیگر مردم ما اعلام خواہن جب انہائی جب در طول سی و حش سال فقط اعلام و زندہ خواہن لوگ پر بہت واوا کرتا نا نعرہ بازی کرتا کہ پچھلے اب تو انقلاب سے پینتالیس سال گزر گیا وہ دوہزار سترہ کی بات ہے دوہزار سترہ میں کہتا ہوں پچھلے اڑتیس چالیس سال سے ان لوگوں کو صرف کی آتا ہے پانسی دن آتا ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے ابراہیم رئیسی کا بات کر رہا ہے اچھا ایک اور اس کا کلپ دیکھ لیں کہتا ہے ابراہیم رئیسی صاحب آزادی بیان اور آزادی گفتار کی بات کرتے ہیں آزادی کا نعرے لگاتے ہیں اپنے انتخابی جلزوں میں اچھا یا للعجاب یا للعجاب کون آزادی کی بات کر رہا ہے کہتا ہے یہ وہی تو ہیں جنہوں نے لوگوں کی زبانوں کو خینچی لگا کے کار دیا ہے اور لوگوں کے ماؤٹس پر ان کے دہن پر ان کو سلائی لگائی ہے ان کو زب کیا ہے واضح تو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے ابراہیم رئیسی کی بات کر رہا ہے اچھا ابراہیم رئیسی نے کیا کہتا بھئی فرادی آدمی کیونکہ اس کو خامنی نے مشہد مقدس میں بنایا تھا امام رضی علیہ السلام کا حرم کا متولی تو اس نے انتخابی جلسے کے لیے اپنے انتخابی انتخابات کے لیے اس نے ایڈ بنایا تھا امام رضی علیہ السلام کے روزے کا اس کا جواب اس نے کیسے دیا دیکھو نکته یا من درم برای آقای رئیسی آقای رئیسی عزیز شما راجبی من هرچی میخوایید بگی هر تهمت یا میخوایید بزنید آزادی در حال شما قاضی دستش کرتا ہے رئیسی صاحب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں دیکھو رئیسی صاحب اپنی تصویر کیسے پیش کر رہے ہیں که امام رضی علیہ السلام کے روزے پہ گئیم امام رضی علیہ السلام کے روزے پہ یہ زیارت کر رہے ہیں اور یہ بھئی امام رضی علیہ السلام کے یہ متولی ہیں تو مجھے ووٹ دے دو تاکہ مجھے یعنی میں بہت ہی نیک آدمی ہوں میں امام رضی علیہ السلام کا آدمی ہوں اللہ ان کے اس وقت کوئی تعلق ہی نہیں ہوئی ابھی مکہ مکرمہ میں جو کعبہ شریف کا متولی یا امام جماعت وہاں پہ کونسا کوئی اچھا مسلمان ہے روحانی صاحب کہتا ہے کہ آگا یہ رئیسی میرے متعلق جو کچھ کہنا ہے کہہ دو آپ تو قاضی ہیں آپ کا تو ہاتھ کھلا ہے آپ کسی کو بھی پانسی دے سکتے ہیں ہو یہ آپ آپ کا ہاتھ کھلا ہے آپ قاضی ہیں آپ کسی کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ داستان روحانیت بھی ہیں آپ کلریکس کے لیے علماء کے لیے بھی چیف پروسیکریٹر آپ ہی ہیں جملے دیکھو حسن روحانی کا یہ حسن روحانی کا آواز ہے صدا ہے کہتے ہیں کہ آپ سب علماء کو سب علماء کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں جیل میں ڈال سکتے ہیں اور لوگوں جو ہے کہتے ہیں لوگ پوچھ لیں علماء سے کہ علماء نے آپ کے ہاتھ انہوں نے کیا دیکھے ہیں آپ کے کرتود سے کیا دیکھیں آپ نے علماء کے ساتھ کیا کیا ہے لوگ علماء سے پوچھ لیں یا حسن روحانی صاحب کے نسل فاضبی میں نے نقل کیا اما یه چیز از شما تقاضی دارم آقای رئیسی خواهش میکنم از شما ٹھیک نا آپ جو مرزی میرے ساتھ کریں آپ تو پاورفل ہیں آپ کسی کو پانسی دل سکتے ہیں آپ کسی کو جیل میں ڈال سکتے ہیں آپ علماء کساد آپ نے کیا کیا آپ علماء سے پوچھ لیں بچه کتن لیکن میرے ایک خواهش ہے آپ سے رئیسی صاحب رئیسی صاحب آپ سے میرے ایک خواهش ہے خواهش میکنم امام رزا رو برا مردم بذارید کتن آپ سے میرے یهی خواهش ہے که امام رزا علیہ السلام کو معاف کریں اپنی سیاست که غرست امام رزا علیہ السلام کو بیچ میں نلا کمینه آدمی یه ملعون آدمی نه امام رزا علیہ السلام که حرم میں جا که وانا پر ایڈ بناید ایڈورتیزمن بنائید یه ایڈورتیزمن چل چل را ملعون کا اشتحار ہے نا اشتحار انتخابی جو اشتحار ہوتا ہے یہ شکل دیکھیں اس ملعون کی امام رزا علیہ السلام کے حرم میں جا که اس نے اپنا اشتحار بنا دیا کہ مجھے ووڈ دے دا ملعون آدمی سیاست کے لیے تو امام رزا علیہ السلام کا کوئی بیچ میں لاتے ہو امام رزا رو تو رو خدا جناحی نہ کنی خدا کہتا ہے تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہے امام رزا علیہ السلام کو سیاسی نہ بنا سیاست میں نہ لاؤ ان کو امام رزا کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جزو نہ بنا دیں